اوم شانتی آپ سو کو سوگت ہے آپ کے ہی ایشری وردان کے چینل پر جو کیا آپ یا تو ووٹس اپ میں یا تو پھر آپ یوٹیوب میں سن رہے ہوں گے ان کو اور اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہے تو آپ اوروں کے ساتھ میں شیئر کریں اور کو بھی اس چیز کے ساتھ میں اس انتگیان کے ساتھ میں جوڑیں جسے کہ ان کو فائدہ ہو یہاں پر ہم نہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کی سوچ رہے نہ ووٹس اپ پہ ہم گروپ کو بڑا بنانے کی سوچ رہے لیکن ہاں آتماؤں کو اگر مدد ملتی تو کیوں نہ دھن نہ کماتے ہوئے بھی سیوک کری جائے تو پرمارک میں دیکھیں آج اسی طریقے سے اوروں تک کیسے پہنچے ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں پیڑائیں ہیں دنیا میں انسان درد میں ہیں دکھ میں ہیں چاروں طرف کوئی نہ کہیں ہاں ہاں کار چل رہا چاہے ہو فائننشلی ہو چاہے منٹلی ایموشنی چاہے ریلیشنشپ سے ہو چاہے ہی دوند چل رہا ہو ریلیشن من داپس میں ہر چیز میں پیڑا ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیسے ہم شانتی پہنچائیں ان کے من کو کیسے ہم سکھ پہنچائیں اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی آج اس کی چرچہ کرتے ہیں تو پرمارک پہ کہتے ہیں آج کی بردان میں وشو کلیانکاری بن اشانت آتماؤں کو شانتی کا دان دینے والے ماسٹر داتا بھوا اس کے لئے کیا بننا پڑے گا وشو کلیانکاری سیلف کلیانکاری سوہ کلیانکاری صرف نہیں سوہ کا تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اگر اپنے اندرین انگری نہیں ہوگی تو اور ان کیا دیں گے ہم انہ militarی یہاں پر دھنکی بات نہیں ہوگی ہے یہاں پر انہ Lori کی بات ہوگی کہ پرمارک سلنے ہم انہرجی لیں اور وہ انہرجی لیں کرنے کے لئے من بھیککت ساپاک ہونا چاہیے بھیکتک پویتر ہونا چاہیے تاکہ وہ اینجی ہمارے اندر آئے اور تاکہ ہماری فریکوینسی بیولند پڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ریڈیو اگر آپ نے کبھی یوز کیا یا اگر آپ اپنے فون میں بھی ٹیوننگ کرتے تو وہ ٹیوننگ ہوتی ہے ایک فریکوینسی ہوتی ہے ہائے فریکوینسی لور فریکوینسی تو ہمارے تھوٹس بھی ایک فریکوینسی ہے اور ہمارے تھوٹس میں جب پیار جڑ جاتا ہے فیلنگز کے ساتھ میں یا خوشی جھوٹ جاتی ہے یا اند جھوٹ جاتا ہے یا بھاونہ مرسی کی دیا کی بھاونہ جھوٹ جاتی ہیں تو ان کی فریکوینسی بہت لمبی ہوتی ہے بیولند بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ دور دور تک وہ فریکوینسی پہنچ پاتی ہیں آپ کی بھاونہ دور دور تک ہزاروں مائلز دور تک میلو دور تک جا سکتی ہیں اور کسی بھی ایک ویکتی کو سکون شانتی پسا سکتی ہیں لیکن ایک پروسیس ہے وہ جو کہ اپنے فریکوینسی کو کیسے بڑھائیں سوچ کیسے کریں منبودھی کو جو کی آتما کے اندر ہے ملک کی منبودھی کو آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں منبودھی سنسکار آتما کے سیٹ ہیں یا اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پرمادہ کہتے ہیں دنیا میں ہنگامہ ہو جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں ہنگامہ اور جھگڑے ہو رہے ہیں ایسے اشانتی کے سمیں پر آپ ماسٹر شانتی داتا بن اوروں کو بھی شانتی دو گھبراؤں نہیں خودی گھبراؤں گے تو اوروں کیا مدد کریں گے کیونکہ جانتے ہو جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا اور جو ہونا ہے وہ بھی اچھا ویکاروں کے وشیبوت منشے تو لڑتے ہی رہیں گے تو پھر کیا اچھا ہو رہا ہے اس میں اگر ہم کوئی لڑ رہا ہے کوئی مار کٹ ہو رہی ہے بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں ہم بول رہے ہیں یہ سنتے ہوئے آپ کو لگے گا یہ تو بہت ہی نائنساف ہی ہے یہ تو بہت کرورتا ہے لیکن اگر آپ اس کو آدھیاتمک درشتی سے سمجھیں گے دہک درشتی سے نہیں ہے اس کو بچے کو ایسے کر دیا بی بی کو ایسے کر دیا چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایسا کر دیا اگر آپ اس کو آدھمک درشتی سے دیکھیں گے تو یہ کارمک اکاؤنٹ سیٹل ہو رہے ہیں اور انتیم سمیں میں کلیو کو ایک انتیم سمیں کہا جاتا ہے جس کو بھی باقی دھرموں میں قیامت کا سمیں یا کسی نے اور دھرموں میں اپوکلپس کا سمیں کہا ہے یا انتن سمیں کہا ہے یا فنا ہونے کا سمیں کہا ہے یا مہاکال کا سمیں کہا ہے اس میں ہر آتما پاپ کے قارن اپنے اندر کے وکاروں کے قارن منبدی کے اندر اب پویترتہ کے قارن وہ یا تو پھر وہ جھگڑے کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں یا تو پھر ایک دوسرے کو ختم کرنے پر لگے میں ہیں جب اپنے ہی کیوں نہ ہوں تو پرمادبہ کہتے ہیں کہ وکاروں کے وشبوت وکار کہا ہے کام کروڈ لوگ مہوں اہمکار کام واسنہ کے قارن ریپ کیسز ہو رہے ہیں کروڈ کے قارن لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں شانتی ہے دیش دیش کی بیچ میں جھگڑے ہو رہے ہیں لوگ کے قارن ہر کوئی ایک دوسرے کی چیزیں چھیننے کے لئے تیار ہو رہے ہیں مہ کے قارن میرا پن میری چیزیں میری باتیں میرا ہی ایٹیٹیوڈ سب کچھ میرا ہی صحیح ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں اہمکار کے قارن کتنی پیڑائیں ہو رہی ہیں دنیا میں کو پتا ہی ہے یعنی دیش کے اندر کسی دیش کے اندر اہمکار آئے تو وہ دوسرے دیش کو دباتا ہے اس کے اوپر رولز دھوپتا ہے تو پرمادبہ کہتے ہیں وکاروں کے وشبوت منشے تو لڑتے ہی رہیں گے ان کا کام ہی یہ ہے کیوں ہے ان کا کام ہی ہے بکرز ان کے اندر وائرس ہو چکے ہیں وکار کو ہم وائرس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ وشب کلیان کرنی آتمائیں صدا ماسٹر داتا بن ہمیں بابا نے کیا کھایا پرمادبہ نے کہایا کہ آپ وشب کلیان کرنی ہیں آپ ماسٹر داتا بن شانتی کا دان دیتے رہیں پورے وشب میں یہی آپ کی سیوہ ہے مون کا کام ہے شانتی پھیلانا ہمارا کام ہے شانتی پھیلانا اور یہ کرنے کے لئے ہمیں بلکھول ہی پویتر من سے ساف من سے اور ساف فیلنگ سے وہ فریکوینسی اور وہ ویو لیند کو بڑھانا پڑے گا تاکہ وہ دور دور تک پہنچ پائیں یہ کرنا کیسے اپنے آپ نیر ان ڈیر ونس کے لئے پوری دونی کے لئے کر سکتے ہیں اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ان سے لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور ان کو تو جب آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو فائدہ ہوتا ہے